اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی بات پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں یعنی باتوں کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں کہ انسان کو خواب آتے کیوں ہیں اور ان خواب کے آنے کی وجوہات کیا ہیں بہت بڑے عالم دین ہیں شاہ ولی اللہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں جو مشہور زمانہ کتاب ہے اور انتہائی عالمانہ بہت زبردست کتاب ہے اس کے اندر خوابوں کے آنے کے پانچ ازباب بیان کیے ہیں پانچ وجوہات بیان کی ہے کہ پانچ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آدمی کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے خواب آتے ہیں الگ الگ ٹائپ کے خواب آتے ہیں آئیے ہم ان پر ڈسکشن کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری درخواست ہے کہ جو ہمارے نئی ناظرین ابھی جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرلیں بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز ان تک پہنچتی رہے ہیں اور جو پہلے سے ہم سے جڑے ہیں ہم ان کے تہے دل سے شکر گزار ہیں آئیے چلتے ہیں سب سے پہلی وجہ خواب آنے کی یہ ہے وہ انسان کی جبلت اور فطرت ہے یعنی انسان کی وہ حالت جس پر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے جو بدلتی نہیں ہے تو اگر انسان کی فطرت اچھی ہے اور انسان کو اللہ تعالی نے اچھی حالت میں پیدا کیا ہے تو پھر یاد رکھئے کہ اس کو اچھے ہی خواب عام طور سے آئیں گے وہ بہترین خواب دیکھے گا اور اگر اس کی فطرت اچھی نہیں ہے تو یاد رکھئے پھر وہ برے ہی خواب دیکھے گا یہ خوابوں کے اچھے اور برے آنے کی پہلی وجہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی دوسری وجہ جو شاہ علی اللہ رحمت اللہ حیلے نے اپنی کتاب کے اندر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا مادی مزاج یعنی انسان کا جو مزاج بنتا ہے اور مزاج کس چیز سے بنتا ہے کیا کبھی آپ نے اس پہ غور کیا مزاج کھانے پینے کی چیزوں سے بنتا ہے عام طور سے مزاج کھانے پینوں کی چیزوں سے بنتا ہے اسی وجہ سے انسانوں کا مزاج الگ الگ تراکہ ہوتا ہے جو اچھی چیزیں حلال چیزیں پاک چیزیں طیب چیزیں کھاتے ہیں ان کا مزاج اچھا بن جاتا ہے جو بری چیزیں گنڑی چیزیں خبیز چیزیں بہترین چیزیں حرام اور ناجائز چیزیں کھاتے ہیں ان کا مزاج برا دشلا جاتا ہے اسی لئے شریعت نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حلال کمائی اور حلال کھانے کو بے انتہا اہم بہت ضروری قرار دیا ہے اسی طرح مزاج بننے اور بگڑنے میں ایک چیز اور داخل ہے اور وہ ہے اچھی صحبت کا ملنا اگر اچھی صحبت ہوگی اچھی سنگت ہوگی اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ہوگا تو پھر اچھے خواب آئیں گے اور برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو برے خواب آئیں گے تو خلاصہ یہ ہوا اچھے کھانے پینے اور حلال اور پاک کھانے سے اچھے خواب آتے ہیں بری اور گندی چیزیں اور ناپاک چیزیں کھانے سے اور بری صحبت میں بیٹھنے سے برے خواب آتے ہیں بہرحال یہ دوسری وجہ ہوگی تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو ایک خاص عادت ہوتی ہے مان لیے جس کو وہ بار بار کرتا رہتا ہے اس کو ہوبی بھی کہتے ہیں جس کو اس کی ایک گزہ کے ایسی عادت کہتے ہیں جو بدلتی نہیں ہے جس کو عادت معلوف بھی کہا جاتا ہے اگر مان لیے کسی آدمی کو نشے کی عادت ہے کسی کو شراب کی عادت ہے کسی کو جوے کی عادت ہے کسی کو سٹے کی عادت ہے کسی کو کرکٹ کھیلنے کی عادت ہے کسی کو گھومنے کی عادت ہے تو عام طور پر اس کے خواب اسی طرح کے آئیں گے اور اسی سے ریلیٹڈ چیزیں وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کبھی وہ خواب میں دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کرکٹ کھیلا کبھی وہ خواب میں دیکھ رہا ہوگا کہ وہ سٹا لگا رہا کبھی خواب میں دیکھ رہا ہوگا کہ وہ شراب پی کے ٹن پڑا ہوا اس طرح کی طرح طرح کی چیزیں وہ خواب میں دیکھتا ہے تو یہ تیسری وجہ ہے چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اچھے برے اتفاقات یہ بھی خواب کے آنے کا ذریعہ بنتے ہیں ان کی وجہ سے بھی خواب آتے ہیں مان لیے کسی دن آپ بڑے نیک آدمی کے پاس بیٹھ گئے وہاں بیٹھے تو اس کی صحبت کا اثر آپ کے اوپر ہوا تو اچھے خواب آگئے مان لیے کسی بہتی برے بدماش چور ڈاکو ٹائپ کے آدمی کے پاس آپ بیٹھ گئے تو آپ کو برے خواب آنے لگے یا مان لیے کوئی اللہ نہ کرے حادثہ آپ کی زندگی کے اندر پیش آ گیا جو ڈراؤنا تھا اس ڈراؤنے حادثے کی وجہ سے آپ کی زندگی کے اندر الٹے سیدھے خواب آنے لگے اور الٹی سیدھے چیزیں آپ نے اس رات میں دیکھی یا اگلی رات کے اندر دیکھی تو خواب آنے کی ایک چوتھی وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو اچھے برے اتفاقات کہلاتے ہیں پانچمی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطانوں سے متاثر ہوتے ہیں چاہے شیطان انسانی ہو چاہے شیطان جنات ہو یاد رکھیے گا شیطان انس بھی ہوتے ہیں شیطان جنات بھی ہوتے ہیں دونوں طرح کے شیاطین ہوتے ہیں ان کی وجہ سے یعنی کچھ اچھے خواب آتے ہیں برے خواب آتے ہیں برے خیالات آتے ہیں ان کی وجہ سے یعنی ان کے اثر سے آدمی برے خواب دیکھنے لگتا ہے اور کچھ فرشتوں سے طبیعتیں متاثر ہو جاتی ہیں اچھے کام کر رہے ہیں نیکی کے کام کر رہے ہیں تقوی کی زندگی ہے بھلائی کی زندگی ہے انسانیت کی خدمت کی زندگی ہے آدمی اچھے کام کر رہا ہے تو فرشتوں کی گویا کے ایک طرح کی صحبت میں اثر آ جاتی ہے تو فرشتوں کی صحبت کے اثر سے بھی اچھے خواب آتے ہیں تو یہ پانچویں قسم جو ہے اس میں آپ اس کو دوبارہ سن لیے کبھی کبھی برے کام کرنے کی وجہ سے شیطانی اثرات ہوتے ہیں ان کی وجہ سے برے خواب ہوتے ہیں کبھی کبھی اچھے کام کرنے کی وجہ سے فرشتوں کے اثرات آتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی اچھے خواب دیکھتا ہے تو خواب کے اچھے اور برے آنے کی یہ پانچ وجوہات ہیں اور خواب کے آنے کی بھی یہ وجوہات ہیں اور یہ کاؤز اور یہ کاران ہے جن کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ویڈیو ہے لیکن آپ کے لئے بہت انفرومیٹیو ہوگا بہت اچھا ہوگا اور اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے لائک بھی کریں گے شیئر بھی کریں گے جن جن تک پہنچائیں گے تاکہ یہ پیغام یہاں تک نہ رکھے پل کی دنیا تک دنیا کے کونے کونے تک پہنچے میں اس امید کے ساتھ اپنے ویڈیو کو ختم کر رہا ہوں پھر میں لیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ